دپارٹمنٹس تمام شخصوں کے کنانیہ آتے آئے اور افیشنز کی اُس سے نمزائی ہوئی ہے ساتھ ساتھ دس سال کے بعد یہاں پہ مصر پاکستان کوئیلیتا ہے لکھار بار کوئیتا میں اس آج سے دس سال پہلے مرمید ہوا تھا اور یہاں اچھا لات لات کروں ہے کہ ہماری ایورنسیاں ہماری لیپیاں ہماری ایورنسیاں ہماری سبزمین میں ہماری گراؤنٹ میں تشریف فرما ہے آج کے بعد مزید ایورنس کا انکار کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پہنچل یہاں پر پروفیشنل بوکسنٹ شرننشت کا دین اقاق ہونے جا رہے ہیں بلستان کے ایورنسیاں پاکستان کو ترقی دینے میں اور بلستان کی ترقی میں اپنا کردار آنا کرتا رہے گا تو مہت کرتا ہے پھر حضیر علیہ صاحب اسپورس کے پاکرنگ کے مہت کرتا ہے مہت کرتا ہے مہت کرتا ہے مہت کرتا ہے موسیقی 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 جب یہ میچز لائف پورے پاکستان میں آ رہے ہوں گے جس طرح ہم نے دوسرے ایونٹس کیے اور اچھے لیول کی کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوشتان کی ہسٹری میں one of the best events in terms of recognition انشاءاللہ آئے گی کہ خواتین کے حوالے سے کیونکہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے کہ سپورٹس میں ہم خواتین کو بڑا اگنور کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو کرکٹرز ہیں جو خواتین کرکٹرز ہیں جو پاکستان لیول پہ بھی کھیل رہی ہیں اور دوسرے دیکھ کے بھی انشاءاللہ اپنے گیم بہت امپروف کریں گے ایک بڑا گراؤنڈزمین نے بڑی محنت کر کے گراؤنڈ کو بڑا اچھا کیا ہے پی سی بی کا بھی تعاون ہمارے ساتھ گراؤنڈ کے حوالے سے ہے اور انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ یہ events کوئٹا اور بلوچستان کے لیے بڑا اچھا ہوں گے پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہوں گے دیکھیں ہماری کوشش تو ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہر ادارہ اپنا اگر کام اچھا کرے تو ہمیں کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے میں پی سی بی سے آپ کے اس کے لیے مجھے ماسک بھی اتارنا پڑے گا کہ پی سی بی سے میں چیرونٹ صاحب سے محاتب ہوں چیرونٹ صاحب آپ میری اگر بات بلکل سن رہے ہوں گے بلوچستان کا ایک ہی گراؤنڈ ہے اور ایک گوادر کا ہے آپ اس کوئیٹا کے گراؤنڈ کو اون کریں اس میں نائٹ فلڈ کی فسیلیٹی اگر آپ قائم کریں تو میرے خیال یہ ایک بہت اچھا وینیو آپ کے پاس ہوگا اور پورے پاکستان میں جہاں وینیوز ہیں کوئیٹا بھی ایک ایسا وینیو ڈیولپ ہوگا اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کریں گے جیسے میں نے اپنی تقریر میں کہا اگر آپ سے نہیں ہو سکتا آپ ٹی وی پہ کہہ دیں کہ جی پی سی بی بلوچستان کوئیٹا کے گراؤنڈ کو نہیں بنا سکتی حکومت بلوچستان انشاءاللہ خود بنا لے گی آپ ہمارے حوالے کر دیں پھر اس کو ہم منٹین بھی کر لیں گے جان صاحب یہ بتائے گا کہ ہم میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی کا حصہ ہیں کرکٹ میں سپیچلی وومنز کا زیادہ وہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ جو ہے بلوچستان کی جو خواتین ان میں مزید کرج پیدا کرے گا میرے خیال دیکھیں جس طرح ہمارے تینتیس سپورٹس کامپلیکسز بن رہے ہیں اور آپ یہ امیجن کریں کہ ہر تینتیس سپورٹس کامپلیکسز جو تینتیس ازلا میں بن رہے ہیں اسی نویت کے کرکٹ گراؤنڈ ہر ڈسٹرک میں بننے جا رہا ہے بلوچستان انشاءاللہ اس سے بہت بہتر بھی بنے گا اور دیکھیں خواتین ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہسٹری میں ہمیشہ ان کا ایک ہر چیز میں بڑا کردارہ ہے اور سپورٹس میں ابھی ہم ایک بہت بڑا ایک وینیو جیسے دے رہے ہیں تو ان کا بھی سپورٹس میں جیسے باقی چیزوں میں بیڈمنٹن میں ہے ٹیبل ٹینس میں ہے ٹینس میں ہے ہر چیز میں ہے تو کرکٹ میں میرے خیال پاکستان کی خواتین بہت اچھا گیم پیش کر سکتی ہیں اور جب اس طرح کی فیسیلیٹیز اور ٹورنمنٹس آگے لے جائیں گے تو یقینی طور پر آپ کا جو یہ پلئر ہے وہ اور امپروو ہو کے آئے گا اور اچھے پیڑز بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گے جام صاحب ایک آل پاکستان ٹھرکٹ ٹورنمنٹ جو ہے نا آپ انونس کرے دونوں ندیم صاحب نے آ رہا ہے جی بلکل جی انشاءاللہ کرائیں گے انشاءاللہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اے زائیود کے جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے جو ہے کھیلوں کے پروغ میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگ جوگ در جوگ دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں اور ایک پیغام لے کے جا رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسے ٹورنمنٹ جو ہے لڑکوں کے لیے بھی منقد ہوں گے جی جی بلکل ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے ہم نے کیا ہے ہاکی کا کیا ساکر کا کیا کرکٹ کا پہلے بھی کیا انشاءاللہ یہ ایونٹ جیسے ختم ہوگا ہم انشاءاللہ اس نوعیت کا آپ تو لڑکوں کا ایسے کر رہے ہیں جیسے لڑکوں کچھ ملتا ہی نہیں ہے ان کا تو ہمیشہ رہتا ہے خواتین کا پہلی دفعہ ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ ہم ہر لیول پہ دیکھیں ہمارا پلان ہے نہ صرف کوئٹا لیول پہ دیویجنل لیول پہ جانے کا ڈسٹرک لیول پہ جانے کا اور ہر سپورٹس میں انشاءاللہ اس سال کیلنڈر کو ہم نے گولڈن جبلی قرار دیا ہے اور انشاءاللہ سیکٹری جو سپورٹس ہیں وہ اس کیلنڈر کو شائع کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے انشاءاللہ اس سال میں ہم ایونڈ کرائیں گے جانسا باجہ آزار گنجی میں ایک افسوس کا کوئی کیا ہوا آپ سمتہ لی کیا کہیں گے اور دوسرا یہ ٹریکٹ ٹورنمنٹ کے نکات تو کیا جارہا ہے جو کچھ شاہد ہے لیکن کرونا کا سپریڈ بھی بڑھ رہا ہے اس سو پیس کس طرح انشاءاللہ جی میں کر رہا ہوں انشاءاللہ دیکھیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح کے حالات ہیں ہم نے ان حالات سے ہی چل کے آگے کی طرف جانا ہے بلوچستان ہمیشہ اپنی پوزیٹیوٹی دکھاتا رہے گا اپنی پوزیٹیوٹی کرتا بھی رہے گا اور انشاءاللہ یہ اس کی جو پوزیٹیوٹی ہے اس کا کوئی لیول نہیں ہے انشاءاللہ ہم پاکستان میں ہمیشہ اس چیز کو جاگر کریں گے کہ بلوچستان کی اندر جو ایک سپیرٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے بلوچستان کی اصل سپیرٹ کو دیکھنا چاہیے واقعات دیکھیں پورے دنیا میں ہوتے ہیں کہاں کہاں دنیا میں واقعات نہیں ہیں لیکن ان واقعات کی وجہ سے ہم ہر جگہ اندھیرہ کر دیں یہ نامناسب ہے ہم نے پوزیٹیوٹی اور اچھائی اور بہتری اور سوسائٹی کے پوزیٹیوٹیس کو آگے لے جانا ہے دیکھیں کووٹ کے حوالے سے سارے چیزوں کا ہم نے اپنی تقاریر میں بھی کہا ہے کہ ہم نے ہر ایس او پی کو پورا کرنا ہے یہ فورت ویو جو ہے ہمیں احتیاط بہت زیادہ رکھنا چاہیے جہاں پہ یہ الگ بات ہے کہ ویکسینیشن ہوئی ہے لیکن ہرگز یہ بات نہ ہو کہ ویکسینیشن کے بعد کچھ نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو ویکسینیشن کے بعد بھی کووڈ نے لیا ہے پکڑا ہے تو ہمیں ہر لیاز سے اپنی احتیاط ہر لیاز سے پوری کرنے چاہیے اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو سارے کیمبرمن آپ بھی ایس او پیس پورا کریں میڈیا والے بھی کریں کیونکہ ہم نے حالی میں دیکھا ہے کچھ ایسے انسٹریڈنٹ ہوئے ہیں جہاں لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھیں تو وہ ہم ایسا کوئی افسوسناک واقعہ اپنے کسی بھی بلوشتانی پاکستانی کے لیے دنیا میں کسی کی بلی نہیں سوچ سکتے اور نہیں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں اس کی تفصیل جیسے انشاءاللہ آئے گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ آقاد صاحب بلکل شیئر کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ